بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم 29 مارچ اور پاکستان میں جمعے کی صبح آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور میرا تجزیہ کافی ساری خبریں ہیں اس لیے رن ڈاؤن کی بجائے سیدھا خبروں کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلی خبر شامل کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ کور کمیٹی کے اندر بہت کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں وہ کیا فیصلے ہوئے ہیں ساری تفصیل رکھتا ہوں یہ جمعے رات کی شام پاکستان کے وقت چار بجے شروع ہوا اور یہ تقریباً کو دھائی گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا اور آپ کو اس کے اندر جو اہم سارے فیصلے ہوئے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں بیک گراؤنڈ آپ سب بہت انکشیس تھے بہت زیادہ کرٹیسزم بھی چل رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ ناراض بھی تھے کہ چھے ججز کی سیچویشن کے بعد جو خط لکھا اس سیچویشن کے بعد جس طریقے کا احتجاج ہونا چاہیے تھا آپ کی توقعات کے مطابق وہ احتجاج شاید نہیں ہو رہا تھا اس لیے اس کور کمیٹی کے اندر کھل کر بات ہوئی کچھ لوگوں نے نرم بات کی کچھ نے گرم بات کی یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اور یہی عمران خان نے ایک کلچر پروائیڈ کیا پاکستان تحریک انصاف میں جہاں پر آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں میں نے بھی اپنی گزارشات کھل کر سامنے رکھی اس سے پہلے میں نے اپنے دوسرے جو دوست ہیں میرے فالورز ہیں ٹویٹر کے اوپر ان کے سامنے اپنی گزارشات رکھی تھی کور کمیٹی میں جانے کے وقت کہ یہ میں گزارشات کور کمیٹی کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میں نے بھی گزارشات رکھی اس کے ساتھ کچھ اور دوستوں نے بھی کور کمیٹی کے اندر گزارشات رکھی جس کے اوپر کور کمیٹی نے متفقہ طور پر ایک سب کمیٹی تشکیل دی کور کمیٹی کی اور اس سب کمیٹی کے اندر آٹھ میمبرز کو رکھا گیا جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے میمبر تھے برگیڈیر مسدق عباسی اس کے میمبر تھے میں ڈاکٹر شہباز گل اس کا میمبر تھا اس کے بعد سید فردوس شمیم نکوی صاحب اس کے میمبر تھے ہمارے سابقہ چیف منسٹر گلگت بلتستان کے خالد خرشید اس کے میمبر تھے اس کے بعد جمال احسن خان صاحب اس کے میمبر تھے سینئر رکن ہے ہماری پارٹی کے شاداب جعفری ہمارے آئیل ایف کے ہمارے وکلا ونگ کے بہت ہی سینئر وکیل ہیں بہت پرانے خان صاحب کے ساتھی ہیں وہ تھے اور ہمارے کے پی کے سے ایمین جنید اکبر کسی طارف کے محتاج نہیں آپ نے پچھلے دنوں کی بہت ہی زبردست تقریر اسمبلی کے اندر سنی تھی وہ بھی اس کے میمبر تھے فوری طور پر اس کمیٹی کا اجلاس ہوا جیسی کور کمیٹی ختم ہوئی تو صرف افطار کا وقفہ لیا گیا اس کے فوراں بعد ہم نے اس سب کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس کیا اور یہ اجلاس بھی کو تقریباً ڈیٹھ دو گھنٹے جاری رہا اس کے اندر جو گزارشات میں نے چھ سات پوائنٹ پیش کیے تھے میربانی سب کمیٹی کی کہ انہوں نے ان کو بھی اڈاپٹ کیا اس کے علاوہ جو دوسرے میمبران تھے انہوں نے بھی تفصیلی انپٹ دی اور اس کی بیس کی اوپر ایک تفصیلی پلان بنا کر دیا گیا ایفیکٹیو اور اگریسیو کہلیں اسے یا بہت ہی ایفیکٹیو پلان کہلیں وہ بنا کے دیا گیا ہے جس میں ہر روز سپریم کورٹ کے سامنے بھی احتجاج ہوا کرے گا اور تمام ہائی کورٹ جو ہیں چاروں ہائی کورٹ جو ہیں وہ لہور ہائی کورٹ ہو سندھ ہائی کورٹ کراچی ہو یا پشاور ہائی کورٹ ہو یا بلوچستان ہائی کورٹ ہو ان تمام ہائی کورٹ کے سامنے جو ہیں وہ بھرپور مظاہرہ ہوا کرے گا گیارہ بجے صبح یہ سب کمیٹی نے فیصلہ کر کے اور بھی بہت سارے اس میں فیصلے ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھ رہا کہ کورٹ کمیٹی ان کو بقاعدہ خود جاری کرے گی ان تمام اس کے اندر کچھ لوگوں کے ریزیگنیشن مانگے گئے ہیں اس کے اندر کچھ لوگوں کے خلاف انکوائری کی ڈیمانڈ کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو یہ تمام جو فیصلے ہیں وہ کورٹ کمیٹی آپ کو فارملی آگاہ کرے گی فیلال میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کیونکہ آپ سب انکشیس تھے پریشان تھے اور بجا طور پر پریشان تھے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہیں اور ان چھے ججز کے خط کے بعد اب سب کو پتا چل گیا کہ کس طریقے سے وہ جھوٹے اور جالی فیصلے کروائے گئے پتا تو پہلے ہی تھا لیکن اب تو ایکسپوز ہو گیا تو اب آپ سب کی جو ڈیمانڈ ہے ایکسپیکٹیشن ہے کہ برپور احتجاج برپا کیا جائے برپور طریقے سے ان ججز کی آواز کے اندر آواز ملائی جائے تاکہ عمران خان کو بھی ازادی ملے اور ان ججز کو بھی پروٹیکشن ملے اور احتساب ہو ان لوگوں کا جنہوں نے ان ججز کے ساتھ اس طرح کا گھٹیا سلوک کیا تو یہ آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی جو ہماری پہلے کور کمیٹی کے اندر ہوا اور پھر جو ہم آٹھ لوگوں کی سب کمیٹی کور کمیٹی کے اندر سے بنی جو اس کی ایک برپور طریقے سے اس میں میں یہ بھی بتا دوں کہ جو چاروں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے اندر احتجاج ہونا ہے اس میں ہم نے ریکمنٹ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہمارے ایمین ایز اور سینیٹرز ہیں وہ لگاتار شامل ہوں اور ہائی کورٹس کے اندر متعلقہ ایمپی ایز جو ہیں وہ شامل ہوں وکلا کے ساتھ تاکہ ایک برپور احتجاج اور برپور طریقے سے آواز اٹھائی جا سکے اچھا جی اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں جائیں گے پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک کپٹیشن فائل کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے جن کے نام اس کو پی آئی این ایل لسٹ کہتے ہیں یا پتہ نہیں ای سی ایل کہتے ہیں مجھے اب یاد نہیں اس کا ایکزیکلی نام کیا ہے آئی تنگ پی آئی این ایل لسٹ ہے جس میں آپ کو فلائے نہیں کرنے دیتے ہیں سٹاپ لسٹ ہے اس لسٹ کے اندر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے تقریبا سبی لوگوں کے نام ڈالے ہوئے ہیں اس کو چیلنج کیا تو ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس کیا اور ان سے پوچھا ہے کہ یہ لوگ تو آپ میمبر اسمبلی بھی بن گئے ہوئے ہیں بہت سارے تو ان کے نام کیوں آپ نے سٹاپ لسٹ پر ڈالے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ہائی کورٹ نے بڑا انٹرسٹنگ کومنٹ کیا کہ آپ عمرے پر تو جانا چاہتے ہیں درخواست گزار نے کہا جی میں عمرے پر جانا چاہتا ہوں مجھے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے تو درخواست گزار نے جب یہ ریکویسٹ کی تو جج صاحب نے کہا کہ کیا آپ جب وہاں پر جائیں گے عمرے پہ تو کسی خاص شخص کے لیے دعاوں کی ویڈیو بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے تو جج صاحب آن کو بھی بتایا کہ کیوں روکا گیا ہے اور مسئلہ کیا ہے بہرحال انہوں نے ایف آئی اے سے اب ریپورٹ مانگی ہے دوسری طرف آج ہی کے دن بائیس لوگوں کے نام تقریباً جو ہیں وہ ای سی ال میں ڈال دیے گئے ہیں چوبیس افراد کے جن میں سمی ابراہیم امران ریاض اور بہت سارے پولٹیکل لوگ ہیں چوبیس لوگوں کے نام ای سی ال میں ڈالے گئے ہیں یہ بھی عدالتی حکامات سے اب نکلیں گے کیونکہ یہ لوگوں کو روکنے کے لیے ان کے نام ای سی ال کے اندر ڈال رہے ہیں اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ ہے کہ جوے لطیف صاحب نے پھر ڈبل ڈاؤن کیا آپ کو بتایا ہے کہ وہ نواز شریف کے میں یہی کہوں گا انہیں کہ وہ ان فارمل قسم کے ان کے سپوکس پرسن ہے وہ ڈسکلوز نہیں ہیں لیکن بارال پھر بھی وہ ان کے سپوکس پرسن ہیں انہی کے بحاف پر وہ بات چیت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ حکومت نہیں لینا چاہتے تھے لینا کیوں نہیں چاہتے تھے اگلا بیان انہوں نے دیا کہ ہم سے تو دو تہائی کا وعدہ کر کے سادہ اکثریت بھی نہیں دی گئی مطلب کوئی اخلاقی بات نہیں ہے جوے لطیف صاحب مانتے ہیں کہ کوئی اخلاقیات کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے کہ ہم کسی اخلاقی وجہ سے یہ حکومت ہی لینا چاہتے تھے کہ ہم ہار گئے فارم فورٹی سیون عمران خان پر پاکستان تحریک انصاف پر ظلم ہوا یہ دھاندلی سے ہم جیت رہے تھے کوئی اخلاقیات موجود نہیں ہیں وہاں پر جوے لطیف صاحب کا تو سادہ گلا ہے کہ ہم سے وعدہ تھا دو تہائی اکثریت دلوانی ہے پی ٹی آئی کو جب مارا جا رہا تھا کٹا جا رہا تھا تباہ کیا جا رہا تھا شہتیں ہو رہی تھی ہمارے لوگ اسے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی تھی سب کچھ تو یہی جوے لطیف ٹیلی ویشن پر آ کر کہتے تھے کہ اور کریں ابھی تھوڑا کیا آپ کو نومائی کی سزا دینی پڑے گی یہ ٹیلی ویشن پر آ کر جوے لطیف کہتے تھے کہ جب تک ان کو نومائی کی سزائیں نہیں دیں گے مسئلہ حال نہیں ہوگا مطلب یہ کہہ رہے تھے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں تو جوے لطیف کا کوئی ایتھیکل کوئی کامپس نہیں ہے کوئی ایتھیکل سٹینڈرڈ نہیں ہے رونا ہے صرف اپنی ہار کا اور یہ بتا رہا ہے جوے لطیف کہ ہمیں تو آپ نے دو تہائی اکثریت دینی تھی لیکن آپ نے تو سادہ اکثریت بھی نہیں دی تو یہ ہے بس مسئلہ اگر آج دو تہائی اکثریت دے دیں جوے لطیف کو جتا دیں تو نہ کوئی اخلاقیات ہے نہ سیاسی پوزیشن ہے نہ نواز شریف کی پوزیشن ہے یہ سارا رونا جو ہے نا وہ صرف اپنی ہار کا ہے اور پارٹی کو تھوڑی پوزیشن کم ملی ہیں تو اس لیے نواز شریف صاحب ان کو اشکل دے کر ان سے یہ بیانہ دلوا رہے ہیں تو یہ جوے لطیف صاحب نے کہا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے قائد نواز شریف ہے شہباز شریف نہیں وہاں بھی وہ ڈویزن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر بھی تھوڑی سی سی سیچوئیشن وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کے ساتھ سیچوئیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لاہور کے اندر بھی لاہور کے اندر بھی بہت دلچسپ سیچوئیشن ہو رہی ہے جو حلقہ چھوڑا تھا حمزہ شہباز نے اس حلقے پر وہ اپنے مرضی کے بندے کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے باجی مریم نے ایسا نہیں ہونے دیا اور انہوں نے اپنی مرضی کے بندے کو ٹکٹ دی ہے اسی طریقے سے ایکہ دور حلقہ بھی جو لاہور کا خالی ہوا اس کے اندر بھی باجی مریم نے ٹکٹ اپنے پسند کے جو لوگ ہیں ان کو دلوائی ہے اور جن کو حمزہ شہباز نے ریکمنٹ کیا تھا ان کو نون لیگ نے ٹکٹ جاری نہیں کی یہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سیچوئیشن ہے دونوں کزن آپس میں ٹکٹوں کے چکر میں بھیڑ رہے ہیں بہرحال یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ایک طرف جوے لطیف جو ہیں وہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں کم سیٹیں ملی ہیں یہ ان کا رول آیا اور دوسری طرف باجی مریم کا جو مسئلہ ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ کہ وہ ابھی بھی ٹکٹیں بانٹ رہی ہیں اور ان کاموں کے اندر وہ مصروف ہیں اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے خط لکھنے والے ججز کو جن لوگوں نے صحافیوں نے بہت ہی بترین جن پر تنقید کی اخلاقیات سے باہر جا کے تنقید کی صحافتی اصولوں سے باہر جا کے تنقید کی انسانی اصولوں سے باہر نکل کر تنقید کی حامد میر نے کہا کہ یہ تمام وہی لوگ ہیں جن کو تمغے دیے گئے تھے چاہیے ویسے میں آپ کے نوٹس ملا رہا ہوں کہ اس وقت ان چھے جج صاحبان جو ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پر جو لوگ کمپین کر رہے ہیں ان کو ابھی چند دن پہلے تئیس مارچ کو بہت سے صدارتی تمغے بھی ملے ہیں اور وہ ان ججز کی تمغے لینے سے پہلے بھی کردار کشی کرتے رہے ہیں اور اب دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا یہ تمغوں والے ہیں وہ اپنے تمغے حلال کر رہے ہیں اور جن کو نہیں ملا ان کو آنے والے وقت میں آپ دیکھئے گا انہی ججز کی اوپر تنقید کرنے کے اوپر آپ دیکھیں گے ان کو تمغے ملیں گے کیونکہ وہ انہی سے سوالات تک پوچھنا شروع ہیں آپ کو جو جو بھی جو جو بھی آپ کو فنکار ججز کی اوپر کسی نہ کسی طرح سے تنقید کرتا نظر آئے گا نا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اس کا سکرپٹ جو ہے نا وہ چودی نظام دین نے ان کو لکھ کے دیا ہوا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو نہیں سکتی اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے وہ بھی تجزیہ ہے شہزاد اقبال صاحب جیو ٹی وی کے اوپر اینکر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ معاملات اس خط میں خوفناک باتیں کی گئی ہیں اور مداخلت حد سے بڑھ گئی ہے سیاست ہو یا الیکشن ہر لائن کروس ہو گئی ہے یہ لائنیں پہلے کروس نہیں ہوئی تھی جتنی لائنیں اب کروس ہوئی ہیں اس معاملے کی بہت ہی سختی کے ساتھ تحقیق ہونی چاہیے فوری تحقیق ہونی چاہیے یہ اب جو صحافی پرو پی ٹی آئی نہیں ہیں وہ بھی اب یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سارے کے سارے کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں آٹا پچاس روپے پنتالیس روپے چالیس روپے کیجی بکرا تھا اور یہ نون لیگ بتایا کرتی تھی آٹا چور آٹا چور یاد کیجئے یہ جو ہماری باجی ہیں روڈو باجی جو ہیں یہ اس ٹائم بتایا کرتی تھی کہ آٹا چور چینی چور دن رات یہ نعرے لگایا کرتی تھی آج آٹا پچاس روپے سے ایک سو پچاس روپے ہو گیا کتنا جی ایک سو پچاس روپے ہو گیا کالی ہم نے آپ کو بتایا کہ گیس کی جو ڈیفرنٹ سلابز تھی نا بل کے اندر وہ ختم کر دیں اور اب ہر ایک بھلے آپ ایک ایم ایم بی ٹی او یوز کریں گے تو وہ پنتالیس سو ایک روپے چار ہزار پانچ سو ایک روپے کا ایک پڑے گا تو آپ چولے بند بھی رکھیں گے تو آپ کو ہزاروں روپے میں بل آئے گا بجلی ہم کئی دفعہ رپورٹ کر چکے ہیں بڑھنے کی پیٹرل ڈیزل ہم کئی دفعہ رپورٹ کر چکے ہیں باقی چیزیں میرا خل رپورٹ کے قابل نہیں جو چل رہا ہے رمضان کے اندر جتنی مہنگائی ہے تو اب انہوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ کو جینے نہیں دینا مین غریب کو جینے نہیں دینا اور وہ آپ کو آٹا چار پانچ کلو یا شاید دس کلو مجھے اگزیکلی یاد نہیں کتنا وہ جو نگمان کے بیگ کے اندر مخلق پانچ کلو آٹا تھا یا دس کلو تھا وہ جو آٹا آپ کو دیا جا رہا ہے وہ وہ ایک دفعہ تو دے دی ہے دس کلو جو آپ نے ایک ہفتے کا ہوگا آم آدمی کے لیے وہ آٹا شاید اس سے بھی کم اور اب جو آپ نے خریدنا ہے وہ پچاس کی بجائے ڈیٹھ سو رپے کا ان سے پوچھ لیجئے کہ جب ملیں کہ پچاس والا مہنگا ہوتا ہے یا ڈیٹھ سو والا مہنگا ہوتا ہے تاکہ یہ آپ کو بتا سکے اچھا جی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی آج عمران خان صاحب کی پیشی تھی جس کے اندر لطیف خوصہ صاحب پیش نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات تھی اس کی اوپر بھی آج سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی خیر کور کمیٹی میں بھی اس پر بات ہوئی اور خوصہ صاحب نے اپنی پوزیشن ایکسپلین کی کہ وہ چاہتے تھے کہ جا کر وہ عمران خان سے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ اب چھے ججز کی سیچویشن کے بعد کس طریقے سے اس کیس کے اندر اپیئر ہونا ہے ہم نے کس طریقے سے اس کیس کے اندر آگے لے کر چلنا ہے بہرحال یہ ایک سیچویشن ڈیویلپ ہوئی اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سابق ماہر قانون ہے اور سابق ایڈوکیٹ جنرل ہے جہانگیر جدون نون لیگ کے ساتھ بہت گہرے مراسم بہت ہی گہرہ ریلیشنشپ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی کیسز میں ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں عام عہدوں پر رہنے والے لوگ جو ہیں انہیں اس عہدے سے ہٹنے کے بعد یہ بات نہیں یاد آتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ملٹری کے جنرلز ہوتے ہیں انہیں بھی ریٹائرمنٹ کے بعد دیموکریسی یاد آتی ہے بدقسمتی سے اسی طریقے سے جو سویلین ہوتے وہ بھی کسی عہدے پر نہ ہوں تو پھر انہیں یاد آتا ہے اب ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون صاحب کے بارے میں میری یاد داشت کیا ہے کہ جب میرے اوپر غداری اور بغاوت کا جھوٹا مقدمہ بنا تھا اور میرے پر بدترین تشدد ہو رہا تھا اور ان کو پتا تھا کہ میرے پر بدترین تشدد ہو رہا ہے یہ آتے تھے تو نا صرف ان کی آنکھوں کے اندر اس قدر نفرت ہوتی تھی اللہ کہ میں نے ذاتی طور پر ان کے خلاف تو کوئی جرم نہیں کیا تھا نا وہ تو ایک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک عمران خان کو سزا دینے کے لیے اور میرے پر پورے کا پورا کیس یہ بنانے کی کوشش کی جاری تھی جو آج ہے بیانیاں تب سے شروع کیا ہوا ہے کہ عمران خان فوج مخالف ہے عمران خان ملکی سلامتی کے مخالف ہے عمران خان فوج کے خلاف کام کر رہا ہے یا کروانا چاہتا ہے وہی جو بعد میں نو مائی میں بنانے کی کوشش کی گئی تو میرے سے وہی بیان چاہیئے تھا وہی میرے پر مقدمہ بنایا تھا ساتھ عرش شریف تھا شہید اور ساتھ پوری اے آر وائی کی مینجمنٹ تھی آپ کو یاد ہوگا تو مجھے جہاں کے جدون صاحب یاد ہیں کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں نے ان کا کوئی خونی رشتہ قتل کیا ہوا ہے یہ آتے تھے تو ان کی نظروں میں جو نفرت ہوتی تھی میرے لیے جو جس نفرت اور جس پوائزنس طریقے سے یہ آرگومنٹ کرتے تھے عدالت کے اندر اور یہ چاہتے تھے کہ بس زمانت تو چھوڑیں ابھی ٹرائل ہو اور مجھے سزائے موت وہاں پر دے دی جائے اور یاد کیجئے جب عمران خان پہ بعد میں وہ جو کیس بھی ہوا جس میں مجھے جب ریمان میرا جوڈیشل ریمان کے بعد واپس ریمان تو وہ یہی صاحب تھے جو عدالتوں کے اندر ساری وہ منورنگ اور منیجمنٹ کر رہے تھے تو جدون صاحب ویڈ آل ڈیو رسپیکٹ میں آپ میرے سے بڑے ہیں اس حساب سے آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن اب اس کا کیا فائدہ ہے جو آپ اب اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ this is hypocrisy جدون صاحب جب آپ کے پاس position تھی تو آپ ان ایجنسیز کے ہاتھوں کی چھڑی بنے ہوئے تھے ہاتھوں کی گھڑی بنے ہوئے تھے آپ ان کے پپٹ تھے آپ معذرت کے ساتھ آپ بڑے ہیں میرے سے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا آپ ٹاؤٹ بنے ہوئے تھے ان کے اور آپ ٹاؤٹ گری کر رہے تھے آپ ایک سیاسی آدمی ہیں آپ کے سامنے ایک سیاسی کیس تھا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں کی انوالمنٹ ہوتی ہوں نے ایجنسیوں کے کہنے پر آپ کیا کچھ کر رہے تھے ایڈوکیٹ جنرل نوملی کیسز کے اندر اس طرح سے آ کے مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے ریمانڈ کے کیس کے اندر صبح صبح مجھے کوٹ پہ لیا گیا تھا اتنی صبح کہ میرے وکلا بھی نہ پہنچ سکیں اور اس ٹائم ذرا ہمارے لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ میرے عمران خان صاحب کو تو پتا تھا وہ تو پوری طرح سے کوشش کر رہے تھے لیکن ان کے علاوہ باقی دوستوں کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کتنا کھڑے ہونا ہے زیادہ کھڑے ہونا ہے کہ کم کھڑے ہونا ہے تو مجھے جب عدالت لے کے جایا گیا تھا تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر کوئی وکیل بھی نہیں پہنچا تھا کوئی اللہ کے نام کی وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی تو وہاں پر جدون صاحب پہنچے ہوئے تھے میں ان ایڈوکیٹ جنرل نوملی نہیں پہنچتے کسی بندے کا مجھسٹریٹ کے سامنے ریمانڈ کا ڈسکشن ہو تو جدون صاحب آپ کا ماضی بھی جناب داغدار ہے آپ بھی ماضیت کے ساتھ ٹاؤٹ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تو اب آپ یہ باتیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے یا پھر آپ کو پبلیکلی ماضیت کرنی چاہیے اپنے کنڈکٹ کے اوپر اور پھر ایک نیا سٹارٹ کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ آپ آئندہ یہ نہیں کریں گے لیکن اگر دوبارہ آپ کو ایڈوکیٹ جنرل لگا دیا جائے تو ہو سکتا ہے پھر آپ وہی کام کریں تو سر عہدے کے اوپر پتا چلتا ہے عہدے کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ عہدے کے بعد تو سب ہی کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے یہ پاکستان کا پرانا اصول ہے اچھے جی اسی کے ساتھ خیبر پختونخواہ میں الیکشن کمیشن نے سینٹ امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی ہے پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی الیکشن کروا کے الیکشن کمیشن میں سارے ڈاکومنٹ جمع کروا دی ہیں اس کے باوجود یہ جتے بھی امیدوارہ ان کو ازاد ڈکلیئر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مینہ آپ دیکھئے ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں اپنی اس پوزیشن کی اوپر باز نہیں آ رہے اچھے جی سپریم کورٹ نے بھٹو کی پھانسی کے فیصلے میں کہا کہ ریاست جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ ریاست اثر انداز ہوئی بھٹو صاحب کے کیس میں اور جو کازی فائز عیسیٰ صاحب ہے انہوں نے کہا کہ ان ججز کو وہ جو چار ججز تھے جسٹس انوار الحق جسٹس کرم علائی چوہان جسٹس اکرم اور جسٹس نصیم حسن شاہ یہ سپریم کورٹ کے وہ چار ججز تھے جنہوں نے فانسی دی تھی تو اب کازی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں شرمندگی سے استیفہ دے کے چلا جاتا کسی کا پریشر قبول نہیں کرتا لیکن اب کازی صاحب بلکل شرمندگی پروف ہوئے ہوئے ہیں ان کے سامنے ایک سال پہلے سے انہیں پتا ہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ کے ججزوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سال پہلے دس مئی کو انہوں نے خط لکھ کے کازی صاحب کو انفارم کیا تھا اور کازی صاحب چپ ہیں منافقت ہے کہ اس کا کوئی لیول نہیں ہے ہمارے آنریبل کازی صاحب کا مطبع حد ہے ان کی اس ساری چیز سے اچھا جی نو مئی کے جو راولپنڈی کے ملزمان کی تحریری زمانت جاری ہوئی ہے اور اس سے تحریری زمانت کا فیصلہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر نو مئی کی کلے ہی کھل گئی ہے اور عدالت نے لکھا ہے کہ نہ کوئی اسلاح برامد ہوا نہ کوئی ثبوت ملا نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ملی کچھ نہیں ملا انہیں زبردستی جیل میں ہم کیسے رکھ لیں زمانت دے دی لیکن جیسے ہی ان کو چھوڑا گیا پھر تھری ایم پیو میں راولپنڈی کے ہی ڈپٹی کمیشنر نے ان کو اٹھا لیا تو جو ہمارے چودی نظام دین ہے وہ بلکل نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے بھی اس سارے معاملے کے اندر معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے اچھا جی آخری خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ توبہ ٹیک سنگھ میں ایک بہن کو قتل کرنے کا بدترین واقعہ ہوا جس میں بہن کو بھائی جو ہے وہ قتل کر رہا ہے اور باپ پاس بیٹھا ہے اور ویڈیو بنا رہے ہیں وہ دونوں بدترین حرکت تھی یہ بہت ہی تکلیف دے حرکت تھی بارلہ ان لوگ کو گرفتار کر لیا گیا امید کریں گے ویسے ان کو سزا مل جائے گی کیونکہ غریب ہوں گے ملنی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملنی چاہیے بلکل ملنی چاہیے بہت ہی بدترین انہوں نے جو ہے وہ حرکت کی ہے لیکن کیونکہ یہ وہ لور کلاس اور اس وہ والا سیگمنٹ ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر قانون بھی تیز ہوگا ٹھکا ٹھک سب کچھ ہوگا لیکن یہی پر کوئی تگڑا بندہ ہوتا تو آپ دیکھتے قانون کی پرتیاں اور بچیری مقتول کوئی کچھ اور بنا دینا تھا ہم نے بارلہ یہ بدترین واقعہ ہوا ہے اس کے اندر بالکل انصاف ہونا چاہیے فوری طور پر ہونا چاہیے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے مکمل پالیسی بھی بننی چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے آج کا جو ہمارا پنجابی وی لاغ ہے اس کا لنک آپ سے شیئر کیا ہے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات